بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم جی کتاب جنت میں لے جانے والا اعمال آج ہم سننے کے خرید و فروخت اور آسانی پیدا کرنے کے بارے میں حضرت سینا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل خرید و فروخت اور کرز کا مطالبہ کرنے میں نرمی کرنے والے شخص پر رحم فرمائے ایک رویت میں ہے کہ اللہ عز و جل نے تم سے پچھلی امت کے ایک شخص کی اس وجہ سے ماغفرت فرما دی کہ وہ خرید و فروخت اور کرز کے مطالبے میں نرمی کیا کرتا تھا امیر المومنین رسین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے خرید و فروخت کرز ادا کرنے اور کرز کا مطالبہ کرنے میں نرمی کرنے والے ایک شخص کو جنت میں داخل فرما دیا حضرت سینہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو خرید و فروخت اور کرز وصولی یا اداگی میں نرمی اختیار کرے حضرت سینہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ جو شخص نرم دل نرم خو اور آسانی پیدا کرنے والا ہوگا اللہ عزیز اسے جہنم پر حرام فرما دے گا ایک رویت میں ہے کہ ہر نرم دل نرم خو اور آسانی پیدا کرنے والے پر جہنم حرام ہے اللہ عزیز سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اچھائی کے کاموں میں آسانی پیدا کرنے والا بنائے اچھائی کے کاموں میں نیکی کاموں میں صرف اور صرف اچھائی اور نیکی ہی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنے والا دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنائے آمین اللہم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انشاءاللہ سبق نمبر بارہ شروع کرتے ہیں جس میں ہم پڑھیں گے دستانسا دسکریسا فاتح فاصلہ یعنی ایک گاڑی کیا دوسرے گاڑی سے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے کس سڑک پر کتنی سپیڈ پر اور کن حالات میں یہ چیز ہم پڑھیں گے جی فاصلہ کتنا ہونا چاہیے یہ چیز ہم دیکھیں گے اس میں پہلے ایک تصویر دیکھ لیتے ہیں جی ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے فاصلہ جسے کہتے ہیں جی شروع کرتے ہیں کپی تولو نمبر دو دیچی سبق نمبر بیارہ سبق نمبر بارہ دو دیچی زارو زارو کواترو نمبر ایک لوس پاسیو وہ جگہ پر کورسو جس پر چلے نل تیمپو اس ٹائم دیری ایکس ریسیونے جب ہم نے ایکشن لیا جب ہم نے شروع کیا یعنی ہم نے شروع کیا کیا بریک لگانا اے ہے کوئلو وہ پر کورسو جس پر چلے دل تیمپو اس ٹائم میں دل مومنٹو اس وہ مومنٹ وہ حرکت دی پریچیسیونے جس میں ہم نے خیال کیا سوچا دی اونہ سیٹویسیونے 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 خیال کرنا سوچنا دی اون سیٹویسیونے 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 حالات دی پریکلو خطرے کے ایکوئلو وہ ہے وہ دی انیسیو کی جب ہم نے انیسیو قویلو دی کہ وہ جس میں ہم نے انیسیو شروع کیا دلہ فریناتا بریک لگانا جی ریاکشن ٹائم کون سا ٹائم ہے وہ ٹائم جب ہم نے جب کوئی خطرہ پیدا ہوا روڈ پر ہم نے دیکھا ہماری نظر پڑی ہم نے سوچا اس جب نظر پڑی ہمارے ذہن میں گیا اور ہم نے شروع کیا یہ جو چیز سے یہ جو وقت گزرا ہے دیکھنا سوچنا اور ہمارے پاؤں کا بریک تک جانا اور بریک کا دبنا یہ جو وقت ہے اس وقت کہتے ہیں ری ایکشن ٹائم جی تیمپو دی ری ایسیوں نے ری ایکشن ٹائم جی اس کے یہی چیز بتا جا رہی ہے کہ ری ایکشن ٹائم ایک وہ ٹائم ہے جب ہم نے کوئی چیز جو کوئی خطرہ سڑک پر پیدا ہوا کوئی گاڑی ہمارے آگے آگئی ہم نے دیکھ ہی کہ گاڑی بہت زیادہ قریب ہو گئی ہے ہم نے دیکھا کہ کیا کرنا ہے پہلے دیکھا پھر ذہن نے سوچنا شروع کیا پھر ہمارے پوں کا دبنا یہ جو وقت گزرا ہے اسے کہتے ہیں ری ایکشن ٹائم یہی چیز بتا جا رہی ہے فرازے میں کہ ری ایکشن ٹائم کیا ٹائم ہے وہ ٹائم جس میں ہم نے دیکھا سوچا اور ہمارے پوں کا دبانا بریک کو یہ جو وقت ہے اسے کہتے ہیں ری ایکشن ٹائم تیمپو دی ری ایسیوں نے نمبر دو لا دستانسا فاصلہ دسکریسا حفاظتی حفاظتی فاصلہ دیوے ایسیرے دیوے ضرور ایسیرے ہونا دیوے ایسیرے منتنو تا رکھا جائے ضرور رکھا جائے پھر کے لیے ایوی تارے بچنے کے لیے ال تیمپو نا مین تو تاپو نا مین تو ٹکریں تسادم ایکسیڈنٹ یعنی ٹکروں سے بچنے کے لیے ضرور حفاظتی فاصلہ رکھا جائے کتنا فاصلہ رکھا جائے جی ہم تصویر دیکھ لیتے ہیں جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بائیں طرف سے دیکھیں بلو گاڑی اور جو سفید خیالی گاڑی ہے اس کو ہمیں رکھنا چاہیے ریاکشن ٹائم ہو جو ہم پر جملہ پڑھ چکے ہیں ریاکشن ٹائم کتنا ہنا چاہیے وہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے جلدی cover کر پاتے ہیں باہلاات کو جی ریکشن ٹائم کے لیے رکھنا چاہیے اور پھر بریکنگ سپیس ہے بھی رکھنا چاہیے جب ہم بریک لگائیں تو دوسری گاڑی سے تک پہنچنے اس پالے ہماری گاڑی رک جائے یعنی ٹوٹل دستانس ہے سکریس ہمیں اتنا رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ ہمارا یہ ذہن مطمئن ہو کہ جب آگلی بار آگے کوئی پرابلم ہو جائے تو ہم انشاءاللہ رب کی رحمت سے رکھ پائیں گے اتنی جگہ میں اتنا ہمیں اپنا حفاظتی فاصلہ رکھنا چاہیے اور مزید ہمیں پڑھیں گے کہ کتنا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے گاڑی اگر اتنی سپیڈ پہ ہوئی رستہ اس طرح کا ہوا تو پھر ہمیں کتنا فاصلہ رکھنا ہوگا یہ ہمیں انشاءاللہ کے پاڑھ رہے ہیں جا کے پڑھیں گے نمبر تین لا دستانسا فاصلہ دی سکرے سا حفاظتی پو ایسرے ہونا چاہیے مجیور زیادہ ہونا چاہیے داس پاسیو اس جگہ سے پھر کورسو جس میں چلے نل تیمپو ٹائم دی ریاکشن ٹائم فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے اس ٹائم سے جو ریاکشن ٹائم ہے یعنی جو ریاکشن ٹائم کیوں کیونکہ یہ ریاکشن ٹائم والے اور وہ آگے والا بریکنگ سپیس ہے فرنہ تورا یعنی بریکنگ سپیس ہے جی یعنی ریاکشن ٹائم جو ہوتا ہے وہ تھوڑی جگہ ہوتی ہے اور جو بریکنگ سپیس ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ بریکنگ سپیس زیادہ ہوگی ریاکشن ٹائم سے فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے ریاکشن ٹائم سے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم دو دیچی زیرہ زیرہ اوٹو نمبر ایک لسپاسیو وہ جگہ دی فرنہ تورا جس میں بریک لگا جاتی ہے یعنی بریکنگ سپیس جی کون سی ہے بریکنگ سپیس ہے بریکنگ سپیس رہی یہ والی یہ جو خیالی گاڑی ہے یہ جو خیالی گاڑی ہے یہ والی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہے بریکنگ سپیس ہے اس کی بات ہوگی ہے اب ہمیں اس کے مطلق پڑھیں گے جی لسپاسیو وہ جگہ دی فرنہ تورا جس میں بریک لگا جاتی ہے یعنی بریکنگ سپیس اے ہیں کوئلو وہ پھر کورسو جس میں چلا جاتا ہے دالا انیسیا جس میں شروع کہ جاتا ہے جب شروع کہ جاتا ہے دالا فریناتا بریک لگانا بریکنگ سپیس وہ ہے جب بریک لگا جاتی ہے اور گاڑی رکتی ہے یہ جو جگہ ہے بریک کا جہاں سے لگنا شروع ہوتا ہے اور گاڑی کا رکنا جہاں پر ختم ہوتا ہے وہ والی جگہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بریکنگ سپیس بریکنگ سپیس جیسے کہیں پھلے دے چکے ہیں یعنی خیالی گاڑی ہے اور سروع گاڑی کے درمیان جو جگہ ہے درمیان جہاں سے گاڑی خیالی گاڑی کھڑی ہے اس کے جو پیچھے والی بیک سائیڈ ہے جہاں سے وہ بریک لگانا شروع کی ہے اس جگہ سے اور گاڑی سروع گاڑی کا رکنا یہ ہے بریکنگ سپیس یعنی سپاسیو دی فریناتورہ نمبر دو لسپاسیو دی فریناتورہ بریکنگ سپیس سی قواد روپلی کا چگنی قواد روپلی کا چگنی چگنی سے اگر اللہ حول چاہتا سپیڈ سی را دو پیا اگر ڈبل سپیڈ ہوگی تو پھر بریکنگ سپیس جو ہے وہ چگنی ہوگی جی ہم آگے چیز پڑھیں گے کہ ڈبل کتنی ہوتی ہے اور چگنی کتنی ہوتی ہے یہ چیز کہتے ہیں کہ اگر آپ کی سپیڈ ڈبل ہوگی تو پھر آپ کو بریکنگ سپیس وہ چگنی چاہیے چار گنا چاہیے نمبر تین لسپاسی دی فرنٹورہ بریکنگ سپیس دی وینٹا بڑھتی ہے نووے نووے بولتے نو باری مجیور زیادہ نو بار زیادہ بڑھتی ہے سی اگر لولچتا سپیڈ سی تریپلی کا اگر ترے گناہ ہوگی سپیڈ ہماری تو پھر نو بار ہماری سپیڈ جو بریکنگ سپیس ہے وہ بڑھ جائے گی جی تریہ تریہ نو یعنی جو بھی ان سب بولیں گے جو بھی لفظ بولیں گے دو بولیں گے چار بولیں گے وہ اس کو جو بولا اسی کے ساتھ ضرب دینا ہوگا جیسا کہ اوپر انہوں نے بولا کہ چگنی ہونے چاہیے جب دو پیا ہو یعنی دو دونے چار اگر ترے گناہ ہوگی تو پھر ہمیں جگہ چاہیے نو بار یعنی تریہ تریہ نو اب چار نمبر لوسپاسی جگہ دی فرناطورہ بریکنگ سپیس دیوین تا بڑھتی ہے سی دیچی سولہ بار زیادہ ہوتی ہے مجھے اور زیادہ سی اگر اللہ وہ لی چیتا سپیڈ سی قواتر اپلی کا چگنی ہے یعنی چار گناہ یعنی چار چوکے سولہ تو پھر اگر چار گناہ ہماری سپیڈ ہوگی تو پھر سولہ بار ہمیں جگہ زیادہ چاہیے جی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالی علیہ محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم دو دیچی زیادہ زیادہ نو نمبر ایک لوسپاسی دی فرناطورہ بریکنگ سپیس او مین تا بڑھتی ہے سی اگر ادھے رین سا پکڑ ترا درمیان پینو ماتی چی پینو ماتی کو ٹائروں کی اے ہے اسفال تو سڑک کی تے اباسا باسا یا مطلب ہوگا کم باسا کم سے بڑھت کیا وصل ہے اسفال تو اباسا یعنی کم کیسے ہوگی سڑک کی تے یعنی نرمو ملائمو اگر سڑک کی تے نرم ہوگی تو پکڑ جو ٹائروں کی وہ کام ہو جائے گی تو پھر جو بریکنگ سپیس ہے جو اسپاسی دی فرناطورہ ہے وہ بڑھ جائے گی کہتے ہیں کہ سڑک کی جو بریکنگ سپیس ہے وہ بڑھے گی اگر جو سڑک کی تے نرمو ملائم ہوئی تو بریکنگ سپیس جو ہے وہ بڑھ جائے گی اگر کھردری ہوئی تو پھر ہمیں تھوڑی جگہ چاہیے کہ ٹائر جلدی رک جائیں گے اگر ملائم ہوئی تو پھر ہماری گاڑی جو سلپ ہوگی تو پھر ہمیں جگہ زیادہ چاہیے رکنے کے لئے نمبر دو لوسپاسیو جگہ دی فرناطورہ بریکنگ سپیس او مین تا بڑھتی ہے سے اگر لسترادہ رستہ اے ہے اے نیواتا یعنی اس پر برف باری ہوگی ہے یعنی جب برف پڑ گئی ہو تو پھر بھی ہمیں بریکنگ سپیس سے زیادہ چاہیے رکنے کے لئے جی بریکنگ سپیس پر بڑھ جائے گی نمبر تین لوسپاسیو دی فرناطورہ بریقنگ سپیس او مین تا بڑھتی ہے سے اگر لسترادہ رستہ اے بنیادہ بھیگاوا اگر رستہ گلہ ہے تا بھی بریقنگ سپیس borders بڑھ جائے گی یہ رکنے کے لئے جگہ ضیا ہے چاہیے نمبر چار لوسپاسیو جگہ دی فرناطورہ بریقنگ سپیس او مین تا بڑھتی ہے بریکنگ سپیس بڑھتی ہے سے اگر لسترادہ رستہ اے ہے ان دشیزہ اترائی میں ڈالان میں یعنی گاڑی اگر اوپر سے نیچے اتر رہی ہے تو پہلے بھی اس کی سپیڈ تھی اور اب جب اترے گی تو پھر اور سپیڈ زیادہ ہوگی تو پھر جو نہ اسے کیا کہتے ہیں بریکنگ سپیس ہے وہ پھر بڑھ جائے گی پھر رکنے کے لیے میں اور زیادہ جگہ چاہیے نمبر پانچ یعنی پہلے بھی گاڑی مشکل سے چاڑ رہی تھی اب بریک لگائی تو پھر گاڑی در جلدی رک جائے گی تب کہتے ہیں کہ جو بریکنگ سپیس ہے پھر ہمیں کم چاہیے جب ہمیں چڑھائی پر چاڑ رہے ہوں جی چڑھائی پر چڑھتے ہوئے ہمیں کم جگہ گاڑی لے گی رکنے کے لیے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو دی چی زیرو دی اے چی نمبر ایک لسپاسیو جگہ تو تالے ٹوٹل دی اریس تو رکنے کے لیے ٹوٹل جگہ ٹوٹل جگہ رکنے کے لیے اے ہے پاری برابر اللہ سپاسیو اس جگہ کے پھر کورسو جس میں چلے نل تیمپو ٹائم دی ریاسیونے ریاکشن ٹائم پیو کوئلو پیو اور وہ والا بھی وہ والا کونسا پھر کورسو جس میں چلے دوران تے اس دوران لا فرینا تا جب بریک لگ رہی تھی جو ٹوٹل جگہ ہے رکنے کے لیے یہ وہ جگہ ہے جب ہم نے سوچنا یعنی دیکھنا ہم نے دیکھی کوئی چیز ہم نے سوچا بریک لگائی اور پھر بریک جب لگی پھر جب گاڑی جہاں جا کر رکی وہاں تاکے یعنی گاڑی کا رکنا اور ہماری چیز کا دکھنا یہ جگہ ہے اس ٹوٹل کو ہمیں اسے کہتے ہیں لوسپاسیو دی ٹوٹال دی اریس تو یعنی ٹوٹل بریکنگ سپیس ہے جس میں دونوں چیزیں ہیں یعنی تیمپو دی اریس یوں نے اور تیمپو دی فرنتورا ان دونوں چیزوں کو ہم کہیں گے سپاسیو دی ٹوٹال دی اریس تو ٹوٹل بریکنگ سپیس ہے نمبر دو لوسپاسیو دی اریس تو ٹوٹل بریکنگ سپیس دی پینده ڈبل چیزیں ہیں دالہ ول چیز کا آپ کی سپیڈ پر ٹوٹل بریکنگ سپیسے ہم ٹوٹل بریکنگ سپیسREE اے آب اے سپیڈ پر لاسپاسیو جگہ توتار ہے توٹل دی اریس توٹل بریکنگ سپیس ہے دی پین دے ڈی پینڈ کرتی ہے منحصر ہے دی پین دے ڈی پینڈ کرتی ہے دلہ اوزورہ اوزورہ تیروں کی آلت ہے اوزورہ دی پونیو ماتچی تیروں کی آلت ہے یعنی تیروں کی گڑی زیادہ ہے تیر نئے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ کم جگہ چاہیے اور اگر تیر گسے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں زیادہ چاہیے رکنے کے لئے نمبر چار لاسپاسیو جگہ توتار ہے دی اریس توٹل بریکنگ سپیس ہے دی پینڈ کرتی ہے دلہ کنڈیسیونے کنڈیشن دل اسفال تو سڑک کی تیہ سڑک کی تیہ پر بھی دی پینڈ کرتی ہے کہ سڑک کی تیہ کیسے اگر ملائم ہوگی تو زیادہ جگہ چاہیے اور اگر کھردری ہے تو پھر کم چاہیے سڑک کی تیہ پر بھی منصر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر